موسیقی 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 سب آرگیومنٹ سن یہ ہے ان کے ریلیجیس لوگوں کے اور نہیں ہو پاتے ہم کنمی کیسے ہوں کنمی اور یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مطلب ایٹھی جو انٹ ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ بلکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جب بندہ سب سے جڑا ورنریبل ہوتا ہے نا فائد تو تب ہی وہ ریلیجیس کے چکر میں پڑھتا ہے ایک ہیلڈی مائنڈ کا انسان نا وہ کبھی ان کے جھوٹے دلاسوں کے چکر میں نہیں پڑھتا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو ریلیجیس ہے جو آپ کے برے وقت میں بیڈ فیس میں آپ کو اتنا فیسنیٹ کیوں کرتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں لیکن آڈیوز کو سمجھانے کی تھی آپ بتا دیں تھوڑا آپ اچھے ورڈز میں سمجھاتے ہیں اور ایٹر اچھی ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے جو اس کے اوپر بڑی سٹیڈیز ہیں کہ جتنے لوگ یعنی کسی بھی کلچر میں آپ دیکھ لیں آپ کسی بھی سیگمنٹ اف سسائیٹی کروس کلچر اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ ساؤتھ امریکن ہو یا ایفریکنز ہو یا کہیں کے بھی ہو یا اپنے سب کونٹینٹ ایشیا کے لوگ ہوں جتنے لوگ غریب ہوتے ہیں اتنا وہ خدا پہ اپنے اپنے ریلیجن میں بلیف کرنے والے ہوتے ہیں کیسی مزے کی بات ہے یعنی اس کا اور آبیسلی اس کا کو ریلیشن آپ کی حربت آپ کی پرسنل کنڈیشن کے ساتھ ہے اور it makes sense as well ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہوتی لیکن یہ تو بڑی نمائی وجہ ہے کہ غریب کے پاس اور کوئی آثرا نہیں ہوتا سوائے جانے پولیس والے نے بھی انصاف نہیں دیا چودھری بھی مارتا ہے آپ کا بوس بھی آپ کو ظلم کرتا ہے سارے لوگ آپ کو پر ظلم کرتے ہیں اب آپ کو بس کیا بچا چل میں نو مجھے بھگوان مجھے اس کا عجر دے گا یا مجھے اللہ اس کا عجر دے گا جیزز یو نو کرسیانٹی سیکرفائس وغیرہ وغیرہ یہ سارے جو ہیں اب ظاہری بات ہے جو طاقت میں ہوتا ہے کبھی آپ نے طاقتور آدمی کو کہتے ہوئے دیکھا کہ چلو مجھے اللہ آگے دے گا نہیں وہ اس کے بس میں جو چیز ہوگی نا اسی وقت لینے کے لیے وہ اسی وقت لے لے گا وہ اگر اس کے اس کو اگر لگتا ہے کہ وہے تُو نے میرے سے اس طرح بات کر لی کبھی طاقتور یہ نہیں کہتا چل تجھے اللہ آگے سے پوچھے گا وہ اس کو چھلٹا رکال کے پیٹتا ہو تو اس لیے ریلیجن کی بہت بہت بڑی یہ وکیڈ ہے یہ بڑی بری quality ہے مذہب کی یہ ٹھیک ہے غریب کو سہارہ تو دیتا ہے لیکن یہ اس کو اس کے اندر لڑنے کی پھر طاقت نہیں دیتا کھیلنا انہوں نے دونوں طرف سے ہی ہے حالانکہ اس غریب کے پاس بھی اگر طاقت آ جائے نا اس وقت اگر اس کے پاس بھی اس کو انصاف مل جائے پولیس والا اس کی complaint لکھ لے تو پھر وہ بھی اللہ کو یا اپنے بھگوان کو یا ایشور کو ٹرک نیچے پھینگ دے گا اس وقت ہوگا ہے چلا وہ باباد کی باد میں سوارگ باد میں دیکھیں گے جنت باد میں دیکھیں گے اب بھی میں اس سے ظلم والے سے بدلہ لے لوں لیکن ساری conditions ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ یہ تو ظلم کی بات ہے نا آپ کو ظلم ہم یہ کہتے ہیں یار یہ ظلم اپنے آپ کو بودھزم کے اوپر بہت بڑا criticism ہی ہے کہ یہ اپنے اندر نا fight کی power لے جاتا مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایک گال ہے تو دوسرا آگے نہیں کر دیں گے ہماری یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی مسلمان کے اندر بھی یہ problem تو ہے ہر بندے کے اندر کئی نہ کوئی problem تو آتی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کہیں پہ کوئی نظر نہیں آتا تو یہ تو ہے دو طرح کی جو آپ کے پر مسیبتیں ہوتی ہیں نا ایک لوگوں نے آپ کے پر مسیبتیں ٹوڑی ہیں تو وہ تو جی آپ کے پاس انصاف ہونا چاہیے ایک اور طرح کی مسیبت بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جو انسان کی بنائی بھی نہیں ہوتی زلزلہ آ گیا کوئی بندے مر گئے بچہ مر گئے بیماری لگ گئی کوئی ایسی اس کا علاج نہیں ہے کوئی ایسی تو اس وقت بھی انسان پھر بڑا تب تو آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا کوئی تھانے دارے کوئی politician آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بیچارگی اور اس لیے اس کو میں wicked کہتا ہوں بلکہ میں نے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا cruel ideology کہ جب کوئی بڑا vulnerable ہوتا جب بیچاری کے پاس کوئی آثرا نہیں ہوتا تب بھی آپ کو یہ جھوٹا دلاسہ دیتا کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کو سہارا دیتا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹا سہارے سے بھی لوگوں نے بڑی بڑی بڑا بڑا کام مارے میں میں نے اپنی بک میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ Alexander the Great سکندر آزم کی آپ کو پتا ہی inspiration کون تھی ایک mythical character Achilles Achilles جو hero of Troy تھا وہ اس وقت تک ایک folk hero بن چکا ہوا تھا جب Alexander the Great کا جب time آیا تھا it was جو Homer کی کہانی تھی وہ تقریباً 500 سال پہلی لکھی گئی تھی اور it had happened some five or seven hundred years prior to سکندر آزم Alexander the Great تو وہ دوسرا Achilles بننا چاہتا تھا اس کی motivational power یہ تھی کہ میں نے Achilles بننا اب کئی لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھو کیا سی زبردست fictitious کہانی نے mythical کہانی نے کیسا اس کو hero بنا دیا اور اسی میں میں نے argue پھر یہ کیا کہ اچھا چلو سکندریوں جو یونانی تھے ان کے لیے تھا وہ hero تھا یا سکندر آزم کے اپنے لیے تھا وہ اس کی یہ mythical کہانی نے بڑا زبردست اس کو ایک سہارا دیا لیکن جو لوگ اس کی تلوار کا نشانہ بنے جو اس کی ان فتوحات یا یہ جو یہ جو conquest تھا اس کی glory کا حصہ بنے جن کی گردنوں پہ تلواریں چڑھیں ان کے لیے یہ جھوٹا سہارا کیسا ثابت ہوا جھوٹ is always جھوٹ آپ کو جھوٹا سہارے میں ہو سکتا ہے اچھی وہ بھی مل جائے اور یہ ہم ساروں نے ایتھیسٹوں نے بڑا مجھے نوٹس کیا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے آپ کے سامنے تو آپ اس کے ساتھ افسوس کا اظہار جب کرنا چاہتے ہیں بڑا دل آپ کا کار رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ کہیں بہت اسمانجس ہوتی سار اس وقت اور اس وقت ایک تو آپ کا دل بھی کار رہا ہوتا ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بندے کا انسان کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے اس کو صرف یہ کیسا ہا رہا ہے جس سے اس کو سبر مل رہا ہے کہ ہم پھر کبھی ملیں گے نرک میں ساری نرک کا تو کوئی نہیں سوئی تھا حالانکہ یہ بھی کہہ رہا تھا ہاں جب کوئی مار رہا ہوتا ہے سارے یہ کہہ رہے تھے بڑے اچھے انسان تھے جنت میں بہتر جگہ پہ چلے گئے اور کنے گیا بہتر جگہ پہ چلے گئے کیا پتا ہے تو کہانیاں بھی لوگوں کی لیکن یہ ساری سے پتا چلتا ہے یہ امناری دماغ کی کہانیاں لیکن جو آپ نے بھی بتایا نا اپنی ایس اپنی لائف میں میں آپ کو یہ کہوں گا ہر بندے کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے اور بڑی پرابلمز آتی ہیں لیکن میں چونکہ بڑا پکا ایتھی ایس مجھے ایتھی ایس بنے میں پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں بیش میں بڑے نشیب و فراز آئے ہیں بڑے دکھی وقت بھی آئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں میرے اندر پھر بھی کبھی اس چیز کی خواہش نہیں مجھے سمجھ ضرور آئی ہے اس اس سخت وقت میں یہ ضرور آئے ہیں کہ ہاں یار یہ ویسے آئیڈیا اچھا ہے خدا صرف وہی ہوتا ہے میرے ساتھ لیکن اس حالت میں بھی کبھی یہ نہیں دل کیا کہ خدا میں تیرے پر ایمان لے آیا ہوں ایسا پھر بھی نہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے پڑھی اتنا لیا ہے آپ کو سنی اتنا لیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کی ملک کی ایسی ایمان تو میں یہ میرے سامنے پنکھا پڑھا ہو اس چو پر لے آؤں ایسی ہی لگتی ہے مزاق لگتی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے اچھا کی تھیرپی کے لیے جاؤں تھوڑا وہ بیٹر آپشن ہے ایپسولوٹلی آپ تھیرپی کے لیے جائیں جو بھی آپ کی پرابل بیٹر ہے ایپسولوٹلی اور میں آپ کو ایک ویسے تھوڑی سی مجھے نہیں پتا کس قسم کی پرابلم میں ہی کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک ویسے جنیرک سی ہر بندے کو کیا یہ اپنے آپ کو بھی دیتا ہوتا تھا جب بھی کوئی بڑی پرابلم آئے کہ جیسا بھی اس وقت آپ کے اوپر وقت ہے مشکل کا وقت کٹھن وقت کئی لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے کوئی death ہو جاتی ہے ریلیشنشپ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پانیشل پرابلم بڑی زبردست ختم آ جاتی ہے جیسا بھی وقت ہے نا یہ ٹلتا ضرور ہے یہ ہمیشہ نہیں وقت ایک ایسا چاہے وہ خوشی کا وقت کیوں نہ ہو جب خوشی کا وقت نہیں رہتا ہے ایک جگہ پہ آپ ہمیشہ کے لیے خوش نہیں کبھی رہ سکتے آپ کے دس ملین ڈالر کوئی آپ کے کاؤنٹ پر کلیف ہو آپ کو دپریشن ہو آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو زندگی کا آپ کو بڑا دکھ ہو یہ ایسا رہے گا نہیں اس لیے لیکن تھیرپی اگر آپ لے سکتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا تھیرپی لیں اور یہ جیسا بھی وقت ہوتا وہ ٹل ضرور جاتا جو وقت کا ہوتا جو دوسرا دپریشن ہوتا جو کرونک ہوتا اس کے لیے تو آپ کو پھر ایک پروفیشنل ہلپ چاہیے ہوتی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ تو تینکیو بہر مچ جڑنے کے لیے اور اچھا ہے گا آپ کے بات اچھا لگا بہت شکریہ اوکی پھر کبھی ہوگی بات آپ سے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکو